اسلام علیکم ویورز میں ہوں آپ کی منٹور امی امی مرومان جی آپ کے لئے بلکل نیو ارننگ ایپ میں لے کر آئی ہوں جو یوٹیوب پہ آپ کو بلکل نہیں ملے گی اور یہ ایپ جو ہے ایک پاکستانی جو ڈیویلپر ہیں ان کی ہے ٹھیک ہو گیا ابھی تو ویب سائٹ ہے ایپ ان کی ڈیویلپ نہیں ہوئی یہ فیبریری 2023 میں سٹارٹ ہوئی ہے ٹھیک ہے اس ایپ کو میں نے کیوں جوائن کیا اس ویب سائٹ کو اس پلیٹ فارم کو میں نے کیوں جوائن کیا وہ میں آپ کو بتاتی ہوں اس کے 3 ریزنز ہیں ایک تو یہ ہے کہ ابھی نیولی بلڈ اپ ہوئی ہے ٹھیک ہے جو نیولی بلڈ اپ ہوتی ہے نا ویب سائٹ سے کوئی بھی پلیٹ فارم وہ آپ کو ریوینیو دیتا ہے ٹھیک ہے ویڈراز کا آپ کو پرابلم نہیں ہوتا ٹیم بلڈ کرنے میں آپ کو آسانی رہتی ہے جب آپ ایک بار ٹیم بلڈ کر لیتا تو پھر آپ بیٹھ کے کھاتے ہیں یہی مزہ ہے نیٹورک مارکٹنگ کا ٹھیک ہے اور دوسری وجہ کیا ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ ہمارا پاکستانی نیٹورک ہے یہ چیز ہم سے چھپا ہی نہیں گئی ٹھیک ہو گیا انہوں نے برملہ بتا دیا کہ ہم پاکستانی ہیں ٹھیک ہے میں آپ کو ان کی ریجسٹریشن جو ایف بی آر پی ہے نا وہ بھی جا کے چیک کر کے دکھاتی ہوں ٹھیک ہو گیا اچھا اس کے بعد جناب تیسرا جو ریزن ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ ایپ ہمیں جو اپنے ساتھ کونٹیکٹ کرنے کے لیے رابطے کا مطلب جو ذریعہ بتاتی ہے نا وہ ہے ورڈسیپ ٹھیک ہے آپ کو پتا ہے ورڈسیپ جو ہے انٹو انڈ انکرپٹیڈ ان کا سسٹم ہے یہ ہمیں ٹیلیگرام پہ نہیں بلاتے اپنے ساتھ رابطے کے لیے ٹھیک ہو گیا جتنی بھی فیک یا سکیم کرنے والی یا سپیمرز ویب سائٹ ہوتی ہیں نا وہ ہمیں ٹیلیگرام پہ بلاتی ہیں تاکہ ان کو پکڑا نہ جا سکے ٹھیک ہو گیا یہ دین ریزنز تھے جن کی وجہ سے میں نے اس ویب سائٹ کو اس پلیٹ فارم کو جوائن کیا پہلے میں آپ کو پروفز دیتی ہوں انکم کے ٹھیک ہے دل مانے آئیں دل نہ مانے نہ آئیں اس میں انویسٹمنٹ جسٹ فائیو ہنڈرڈ کی ہے جی ہاں آپ کو سن کے ہرانی ہو رہی ہوگی کہ یہ مامو مائمہ کہے کیا رہی ہیں دیکھیں آپ کو میں نے کبھی بھی غلط بیانی نہیں کی ٹھیک ہو گیا جو چیز ریال ہوتی ہے وہی بتا دیتی ہوں ٹھیک ہے اب میں کوئی ولی اللہ نہیں ہوں جب مجھے پتا ہو کہ یہ سکیمرز ہیں یا نہیں ہیں لیکن اس کے باوجود بھی میں آپ کو یہ سجیسٹ کروں گی جسٹ اس لیے کیونکہ اس میں انویسٹمنٹ بہت کم ہے ایک بار آپ فائیو ہنڈرڈ لگاتے ہیں تو آپ لائف ٹائم آئرن کر سکتے ہیں اب یہ آپ کی مرضی ہے آپ ایک اکاؤنٹ سے ورک سٹارٹ کریں آپ تین اکاؤنٹ سے ورک سٹارٹ کریں یا آپ چھے اکاؤنٹ سے ورک سٹارٹ کریں تین یا چھے اکاؤنٹ کو آپ کو بینیفٹ پتا ہے کیا ہونا ہے اس کا بینیفٹ آپ کو یہ ہونا ہے کہ آپ اپنا جو مین اکاؤنٹ بنائیں گے ٹھیک ہے اپنے اپلائنر کے نیچے کیونکہ اس اپ کو جوائن کرنے کے لئے اس ویب سائٹ کو جوائن کرنے کے لئے اس ایسے سمجھنے کی پلیٹ فارم کو جوائن کرنے کے لئے آپ کو ایک اپلائنر جو ہے وہ ضروری آپ کے لئے ضروری ہے مطلب ایک ایسا میمبر جو پہلے اس پلیٹ فارم پر ورک کر رہا ہو وہ ضروری ہے ایک اکاؤنٹ تو آپ کی مجبوری ہے آپ نے اپلائنر کے نیچے بنانا ہے اس کی ٹیم میں آپ کو ایڈ ہونا پڑے گا نیٹورک مارکٹنگ کا یہ ہارڈ ڈ فاسٹ رول ہوتا ہے کہ اپلائنر ماسٹ ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد آپ اپنے جو دوسرے دو اکاؤنٹ لگائیں نا آپ اپنے ہی مین اکاؤنٹ کے ایک لیف سائٹ پہ آئڈ کر لیں اور ایک رائٹ سائٹ پہ آئڈ کر لیں ٹھیک ہو گیا ہوپلی یہاں تک آپ کو بات سمجھ میں آگئی ہوگی ٹھیک ہے اگر آپ سکس اکاؤنٹ سے سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں زیادہ پروفٹ کمانا چاہتے ہیں اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کا جو اپلائنر ہے نا آپ اپنا ایک اکاؤنٹ اس کی لیفٹ سائٹ پہ آئڈ کر لیں ایک اکاؤنٹ اس کی رائٹ سائٹ پہ آئڈ کر لیں ٹھیک ہو گیا اس کے بعد آپ دو دو اکاؤنٹ اپنے ان مین اکاؤنٹ کے نیچے آئڈ کر لیں اس کا بینیفٹ کیا ہوگا تین اکاؤنٹ کا یہ چھے اکاؤنٹ کا بینیفٹ یہ ہوگا کہ آپ اپنے نیچے جتنی ٹیم بیلڈ اپ کریں گے وہ ٹیم جتنا بھی ورک کرے گی اگر آپ کے تین اکاؤنٹ ہے تو آپ کا جو کمیشن ہے وہ ڈبل ہو جائے گا ٹھیک ہے یعنی اگر آپ 500 ارن کرتے ہیں تو اس کی جگہ آپ 1000 ارن کریں گے ٹھیک ہے لیکن ایک چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ اپنی لیفٹ سائٹ کو رائٹ سائٹ کو اکولی لے کے چلنا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کی رائٹ سائٹ پہ آپ کی ٹیم میں 10 میمبرز ہیں تو آپ کی لیفٹ سائٹ پہ بھی ٹیم میں 10 میمبرز ہونے چاہیے اس طرح پھر آپ کا اکاؤنٹ جو ہے ڈبل گرو کرتا ہے آپ کو ڈبل منافع ملتا ہے ڈبل کمیشن ملتا ہے اور اگر آپ 6 اکاؤنٹس کو لے کے چلتے ہیں تو پھر آپ کی انکم چار گناہ بوسٹ اپ ہو جائے گی لیکن اس میں آپ نے خیال کس چیز کا رکھنا ہے اس میں آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ آپ کا جو چار اکاؤنٹ ہے مین اکاؤنٹس دو جو آپ نے اپنے پلائنر کے نیچے بنا لیے وہ تو بنا لیے جو باقی چار اکاؤنٹس ہیں ان کو آپ نے ایکولی لے کے چلنا ہے ٹھیک ہے جب آپ ایکولی لے کے چلیں گے یعنی ایک اکاؤنٹ میں آپ کے 5 میمبرز ہیں دوسرے میں آپ کے 5 ہوں گے تیسرے میں آپ کے 5 ہوں گے چوتھے میں آپ کے 5 ہوں گے اب ضروری نہیں ہے کہ یہ 5 کے 5 میمبر ہر جگہ یہ 20 میمبرز آپ نے خود ایڈ کرنے ہیں نہیں آپ اپنے نیچے دو ایسے ممبر لگائیں جو ہارڈ ورکنگ ہے اب وہ آگے اپنی ٹیم میں جو ممبرز لائیں گے وہ بھی آپ کی ہی ٹیم کے ممبر کاؤنٹ ہوں گے یہ سارے ممبرز آپ نے خودنے نہیں لانے آپ اپنے ایک اکاؤنٹ کے نیچے جاست دو اکاؤنٹ بنائیں ایک سائٹ پہ ہو جائیں وہ دو اکاؤنٹ جو آپ لگائیں گے نا اپنے نیچے ٹیم کے ممبرز لگائیں گے وہ ایسے سٹرانگ ہونے چاہیے جو خود آپ آپ کی ٹیم بلڈ اپ کریں وہ آگے سے ایسے بندے لائیں جو کام کرنے والے ہو پھر نیکسٹ وہ ایسے بندے لائیں گے جو کام کرنے والے ہو پھر نیکسٹ وہ ایسے بندے لائیں گے جو کام کرنے والے ہو تو اس طرح آپ کو جو پروفیٹ ملے گا نا چھے اکاؤنٹ کا وہ چار گناہ بڑھ جائے گا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ جسٹ ففٹین ہنڈر یا جسٹ 3000 انویسٹ کر کے آپ اتنا کما لیں اچھا اگر آپ اتنے اکاؤنٹ میں انویسٹ نہیں کرنا چاہتے تو پھر میں آپ کو سجیسٹ کروں گی آپ 500 انویسٹ کر کے جسٹ ایک اکاؤنٹ بنائیں اور اپنے نیچے دو میمبرز کو اور ایسے لگا لیں جو ہارڈ ورکنگ ہو ایک لیف سائیڈ پہ ایک رائٹ سائیڈ پہ اس کا بینیفٹ آپ کو کیا ہوگا اس کا بینیفٹ یہ ہوگا کہ ہارڈ ورک وہ کریں گے ان کے ہارڈ ورک کا فروٹ ان کو تو ملے گا ہی ملے گا آپ کو ضرور ملے گا اچھا اب میں آپ کو پہلے ارننگ پروف دیتی ہوں اس کے بعد میں آپ کو سمجھاتے ہوں کہ ٹیم بلڈ اپ کیسے ہوتی ہے ٹھیک ہو گیا دیکھیں جی یہ میں آپ کے سامنے فرسٹ پروش شو کر رہی ہوں یہ دیکھیں یہ میرے ہی گروپ کے ایک ممبر ہے ٹھیک ہے انہوں نے جتنا ہارڈ ورک کیا ہے یہ ان کی جسٹ ون ڈے کی ارننگ ہے دیکھیں آپ لوگ جسٹ ون ڈے ارننگ کتنی ہے 3650 روپیز اب ہم چلتے ہیں اپنے دوسرے سکرین شورٹ کی طرف ٹھیک ہے جناب میں آپ کو شوک را دیتی ہوں یہ دیکھیں انہوں نے کتنے ارننگ کی ہیں 800 روپیز آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے 800 میں سے 350 انہوں نے ویڈرہ لے لی ہیں اور 450 ان کے جو ہیں ان کے رہتے ہیں آپ ایسے سمجھ لیں اچھا اب نیکس چلتے ہیں جناب جو جتنا ہارڈ ورک کا رہا ہے اس پلیٹ فرم پہ وہ اتنا ارننگ کا رہا ہے انہوں نے 300 جناب کیونکہ ان کی ٹیم نہیں بلڈ اپ ہوئی انہوں نے 300 آرن کیا ہے اب ہم چلتے ہیں جناب نیکسٹ اور یہ دیکھیں جی انہوں نے زرہ ہارڈ ورک کیا ہے انہوں نے ٹیم بلڈ اپ کیا ہے انہوں نے 3500 آرن کیا ہیں ریچ پاکستانی کے پلیٹ فرم سے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں ٹھیک ہے یہ میری اپلائنر کے انڈر جتنے ڈیفرنٹ لوگ کام کر رہے ہیں یہ ان کے پروفز میں آپ کو دے رہی ہوں ٹھیک ہو گیا اب دیکھیں جناب یہ ایک ہی بندہ ہے اس نے اپنے تین اکاؤنٹس بنائے ہیں کتنے اکاؤنٹس بنائے ہیں تین اکاؤنٹس اس نے کیا کیا ہے اس نے اپنا میں آپ کو ذرا سمجھاتے ہو میں آپ کو تری اکاؤنٹس کی بات کری تھی اس نے پتہ کیا کیا ہے اپنا ایک اکاؤنٹ جو اس کا مین اکاؤنٹ تھا اس نے کسی اپلائنر کے نیچے ایڈ کیا ہے جس کی ٹوٹل انکم ہے 51,800 روپیز اور ایک دن کی انکم ان کی ایک ہزار تین سو پچاس روپی ٹھیک ہے اب اس سے نیچے انہوں نے ٹوٹل 9,950 روپیز انکی اور یہاں انہوں نے 12,200 انکی یہاں 600 ایک دن کی انکم ہے اور یہاں ساڑھے چار سو روپی ان کی ایک دن کی انکم ہے اب میں آپ کو بتاتے ہیں انہوں نے کیا کیا ہے دیکھیں انہوں نے کیا یہ ہے جناب انہوں نے یہ والا جو اکاؤنٹ ہے نا یہ کسی اپلائنر کے نیچے ایک اپنے لیفٹ پہ اب باقی جتنے بھی انہوں نے میمبرز ایکی ہوں گے نا یا اپنے اس اکاؤنٹ کی لیفٹ سائیڈ پہ اور ریٹ سائیڈ پہ ایک ہوں گے اب دیکھیں ان کی انکم بتا رہی ہے 12,200 کہ انہوں نے اپنے اس اکاؤنٹ پہ زیادہ ورگ کیا جہاں زیادہ ورگ کیا وہاں ان کی ٹو ہنڈڈ کی انکم ہے اور جہاں کم بھرکیا Portugal انکی 950 روپیز کی انکم ہے اور اب ان کو بینیفٹ کیا ہوئے ادھر کی انکم کا کمیشن بھی اور ادھر کی انکم کا کمیشن بھی کہاں ان کو ملا ہے اس اکاونٹ میں ملا ہے مین اکاونٹ میں اب بینیفٹ کیا ہوئا تھی ان اکاونٹ بنانے کا یہاں دیکھیں بہت زیادہ ایسے لگتا ہے کہ کھچڑی پاگ گئی ہے ان کو بینیفٹ کیا ہوئے ادھر جو محنت کی ادھر جو محنت کی ادھر بھی پروفٹ لیا ادھر بھی پروفٹ لیا اور ان دونوں کا پروفٹ ادھر بھی لیا ٹھیک ہے ورک آپ ایک اکاؤنٹ پر کر رہے ہیں جو انکم ہے وہ آپ کے دو اکاؤنٹس میں جا رہی ہے پھر آپ اس اکاؤنٹ پر ورک کر رہے ہیں انکم آپ کی دو اکاؤنٹس میں جا رہی ہے میرے خیال میں آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی اور اگر آپ سکس اکاؤنٹس بنا لیتے ہیں تو پھر آپ سوچیں کہ آپ کی انکم کتنی ہوگی I think so آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی یہ بات اچھا جناب اب نیکسٹ میں آپ کو شو کراتی ہوں یہ دیکھیں جناب یہ ان کی ٹیم ابھی نہیں اتنی زیادہ بلٹ اپ ہوئی یہ نیو میمبر ہیں تو انہوں نے 650 earn کی ہیں جیسے ان کی ٹیم بلٹ اپ ہوتی جائے گی time to time تو جتنا یہ ہرڈ وقت کرتے جائیں گے اتنا یہ جو کمیشن ہے وہ گین کرتے جائیں گے اب اس کو دیکھیں میں اینڈ میں آپ کو شو کراؤں گی اپنے اپلائنر کی انکم انہوں نے 150 earn کی ہیں انہوں نے دیکھیں جی 2750 روپیز earn کی ہیں اور ایک دن کی انکم ہے 450 روپیز اب ان کو دیکھ لیں 2750 روپیز ٹھیک ہو گیا ان کو دیکھ لیں 2450 روپیز ان کو دیکھ لیں 2150 روپیز ٹھیک ہو گیا کرنٹ انکم یعنی انہوں نے آج کوئی میمبر ایڈ نہیں کیا تو ان کو کوئی ریوارڈ نہیں ملا یا آپ کو پتہ ہونا چاہیے آپ ورک کریں گے آپ کو پیسے ملیں گے ورک نہیں کریں گے پیسے نہیں ملیں گے اس لئے سوچ سمجھ کے جوائن کرنا ہے یا تو آپ میمبر ایڈ کریں اپنی نیٹورک مارکٹنگ کریں اپنی ٹیم بنائیں یا پھر ان کی پروڈکٹس سیل کر دیں ٹھیک ہے پروڈکٹس ان کی بہت زیادہ لانچ نہیں ہوئی تھی ان چار پروڈکٹس لانچ ہوئی ہے وہ بھی میں آپ کو کسی ویڈیو میں انشاءاللہ ضرور شو کروں گی آپ پروڈکٹ سیل کر کے بھی اپنا کمیشن ایڈ کروا سکتے ہیں اپنے اکاؤنٹ میں اگر 1000 کی چیز آپ ان کی سیل کرتے ہیں تو آپ کو 200 کمیشن ملے گا 2000 سے اوپر کی اگر سیل کرتے ہیں تو آپ کو 500 کمیشن ملے گا ٹھیک ہو گیا اب جناب میں ریویل کرتی ہوں میرے اپلائنر کی انکم آپ کے سامنے ٹھیک ہے اب ذرا دیکھیں انہوں نے صرف دو مہینے میں ارن کتنا کیا دو مہینے انہوں نے ٹیم بنانے میں لگائیں ابھی جسٹ ٹھیک ہے کیونکہ ظاہر ان کو ایکسپیرینس نہ انہوں نے اپنی جلدی ٹیم بلڈ اپ کر لیا آپ کو ایک سال بھی لگ جاتا ہے تو کوئی ایشو نہیں ہے اپنی ٹیم بلڈ کریں اور اپنی ٹیم کو سٹرانگ کریں ایسے ممبر لگائیں جو آگے مزید آپ کے لئے ممبر لے کر آئیں اور پانچ سو میری خیال میں کوئی زیادہ رقم نہیں ہے پانچ سو میں کیا آتا ہے آپ یقین کریں ایک مشہور کمپنی کا پیزا بھی نہیں آتا پانچ سو میں مشہور تو مشہور آپ یہی کہہ لیں کہ ایک لوکل کمپنی کا پیزا بھی نہیں آتا آپ کے پاس پانچ سو میں تو پانچ سو انویسٹ کرنے میں میری خیال میں کوئی خرابی نہیں ہے اور رسک لینے پڑتے ہیں لائف میں اب میں آپ کو اپنی اپلائنر کی انکم شو کرتی ہوں کہ یہ دیکھیں جناب انہوں نے کتنا ارن کیا دیکھیں انہوں نے ریوارڈ لیا ہے مطلب کمپنی کے ڈیفرنٹ لیولز جب اچیو ہو جاتے ہیں نا تو پھر ہمیں ریوارڈ ملتے ہیں ان کو ففٹی ٹو تھاؤزنڈ کا تو ریوارڈ ملا ہے ٹھیک ہے یعنی جتنا انہوں نے ہارڈ ورک کیا نا اس ہارڈ ورک پہ ڈیفرنٹ لیولز ارن کرنے پہ ان کو باون ہزار پہ ملے ہیں میں آپ کو لیولز بھی آگے چل کے بتاتی ہوں کیسے ہوتے ہیں ان کے کتنے میمبرز ایڈ کرنے پہ کون سے لیول پہ آپ جائیں گے اور یہ ٹوٹال ان کی انکم دیکھیں ذرا میرے خیال میں آپ کو پڑھنا تو آئے جائے گا 3,51,850 روپیز اردو میں بتا دوں 3,51,850 روپیز صرف دو مہینے انہوں نے اپنی ٹیم پہ لگائے ہیں فل محنت کیا لیکن ٹھیک ہے اس لئے کہہ لیوں اگر آپ محنت کر سکتے ہیں تو آپ اس پلیٹفرم کو جائن کریں ادروائز جائن کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اب میں آپ کے ساتھ ان کے کمپنسیشن پلانز ان کے ریوارڈز اور ان کے لیولز یہ سارا کچھ شیئر کرتے ہوں ٹھیک ہے آپ نے میرے ساتھ بنے رہنا ہے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا ٹھیک ہو گیا یہ دیکھیں یہ ہے ان کا کمپنسیشن پلان دیکھیں کیا ہوگا آپ ایک میمبر آپ نے جائن کیا ٹھیک ہے آپ خود دیں گے فور ایکزمپل تو آپ آپ نے اپنے لیفٹ پہ بھی ایک میمبر دینا ہے رائٹ پہ بھی ایک میمبر دینا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کے مرضی ہے آپ 500 انویسٹ کر کے اپنا ایک اکاؤنٹ کریٹ کریں یہاں بھی ایک ایسا بندہ لگا لیں جو آپ کو ٹیم بلڈ اپ کر کے دے سکے یہاں بھی ایک ایسا بندہ لگا لیں جو آپ کو ٹیم بلڈ اپ کر کے دے سکے آپ ضروری نہیں ہے بس یہ لگا کے آپ یہ والے اکاؤنٹوں کے والے لگا کے آپ سو جائیں نہیں آپ ہارڈ کر کے اپنی لیفٹ پر مزید ممبر رائٹ پر مزید ممبر پھر لیفٹ پر مزید ممبر رائٹ پر مزید ممبر یہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور اس سے آپ کی انکم جو ہے نا وہ بوسٹ ہو جائے گی سمجھ میں آ رہی ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ اگر آپ اس طرح سے کرتے ہیں کہ 1500 ایڈ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اور آپ یہ اپلائنر کے نیچے آگئے یہ اکاؤنٹ آپ نے اپنا دیا نیچے اپنے ہی اکاؤنٹ کے نیچے یعنی یہ آپ کا اکاؤنٹ ہے نا اپلائنر کے نیچے یہاں بھی آپ نے اپنا اکاؤنٹ دیا یہاں بھی آپ نے اپنا اکاؤنٹ دیا ٹھیک ہو گیا یا پھر آپ ایسا کرتے ہیں کہ آپ اپلائنر کے نیچے یہ آپ کے اپلائنر ہیں آپ نے یہاں اور یہاں اپنا اکاؤنٹ دیا پھر یہاں اور یہاں بھی اپنا اکاؤنٹ دیا یہ چار اکاؤنٹ دیا تو آپ کی انکم چار گناہ ہو جائے گی یہ ورک کرے گا یہاں تک اوپر جائے گی انکم دیکھیں میں آپ کو بتاتی ہوں کس طرح سے ہوگا آپ کے انڈر جو بھی ورکر ورک کرے گا نا اس کی انکم آپ کے اوپر تک جائے گی فور ایکزمپل یہ بھی آپ کا اکاؤنٹ ہے یہ بھی یہ بھی یہ 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 اس صورت میں ہے جب آپ چھے اکاؤنٹس بنا رہے ہیں ٹھیک ہے تو جب یہ یہ ورک کرے گا نا یہ دونوں مل کے ورک کریں گے یا یہ اکیلا ورک کرے گا تو آپ کو اس میں بھی کمیشن آئے گا اس میں بھی کمیشن آئے گا اور آپ کے اپلائنر کے پاس بھی کمیشن جائے گا یہ ورک کرے گا پھر یہاں کمیشن گیا یہ ورک کیا پھر یہاں کمیشن گیا یہ ورک کیا پھر یہاں کمیشن گیا اور یہ لوگ بھی جب ورک کریں گے تو گھومتے پھرتے پھر آپ تک اور پتہ کیا ہوگا اس میں اس میں یہ ہوگا جناب کہ انکم اس اکاؤنٹ میں بھی گئی اس میں بھی گئی اس میں بھی گئی اب ذرا ملٹیپلائے کریں تھری سے آپ کے پاس کتنی انکم آئی ادھر کے لوگ ورک کریں گے اس اکاؤنٹ میں گئی انکم اس اکاؤنٹ میں گئی اس اکاؤنٹ میں بھی گئی تو ذرا دیکھیں ذرا چھے سے ملٹیپلائے کریں اگر آپ کو ایک بندہ جوائن کروانے پہ دو سو روپے کمیشن ملتا ہے ٹھیک ہے تو آپ کے اپلائنر کو ڈیٹسو ملے گا اب ڈیٹسو یہ ڈیٹسو یہ ڈیٹسو یہ یہ ڈیٹسو یہ ڈیٹسو سیدھا پانچ سو فوراں آپ کے اکاؤنٹ میں آپ نے پانچ سو کا بندہ ایڈ کی آپ کو خود کو پانچ سو ملیا ٹھیک ہے اور یہ سمجھ میں بات نہیں آپ کی سمجھ میں آتا آپ جسٹ اپنا یہ اکاؤنٹ بنائیں اپنے نیچے بندے لگائیں and that's it ٹھیک ہو گیا اچھا اب ہم جناب چلتے ہیں ان کی بیسک پہلے ہم ادھر چلتے ہیں ٹھیک ہے دیکھیں اگر آپ دیکھیں نا آپ کو hopeless ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ یہ دیکھیں آپ یہ ایک سال کا پلان خود کمپنی نے دیا ٹھیک ہے اگر ایک مہینے میں آپ ایک ممبر جوائن کرواتے ہیں آپ خود جوائن ہوئے پھر آپ نے ایک مہینے میں اپنے دو ممبر ایڈ کی ہے پھر ان دو ممبرز نے دیکھیں اور دو ممبرز ایڈ کی ہے دیکھیں ذرا میں آپ کو سمجھاتی ہوں یہ دیکھیں فروری میں آپ نے دو ممبر ایڈ کی ہے ٹھیک ہے ٹوٹل چار ہو گئے پھر مارچ میں آپ کی چار ممبر نے دو دو جوائن کی ٹوٹل ایڈ پھر اس سے نیکس منت آپ کی ٹیم میں سولہ ممبر اس سے نیکس منت بتیس پھر سکسٹی فور ون ٹونٹی ایٹ ٹو ففٹی سکس فائیونڈ ایلمنٹ سون انڈ میں دسمبر میں جا کے آپ کہاں پہنچ جائیں گے دیکھیں دسمبر میں جا کے آپ لوگ پہنچ جائیں گے چار ہزار نو سو چیانوے ممبرز تک اور پتہ ہے آپ کا لیول کونسا ہوگا ذرا آپ دیکھ لیجئے آپ کا لیول کونسا ہوگا میں آپ کو آگے بتاتی ہوں جا کے دیکھیں یہ ایک سال کا پلان انہوں نے اس وقت دیا ہے کہ اگر ہر ممبر ایک مہینے میں صرف دو بندے ایڈ کرے لیکن اگر آپ ایک ہی مہینے میں دس اکاؤنٹس لے آتے ہو اپنی نیچے فور ایگزمپل تو آپ سوچیں سال کے بعد آپ کہاں ہوں گے جیسے میں نے آپ کو اپنے پلائنر کا دکھایا تھا کہ انہوں نے دو مہینے ویر کر کے 351,000 انہوں نے کما لی یہ آپ کی محنت پہ ہے کہتے ہیں محنت میں عظمت ہوتی ہے اچھا اس کے بعد آپ دیکھیں یہ دیکھیں آپ دیکھیں اگر آپ اپنی ٹیم میں سوری کسے ممبر ایڈ کر لیتے ہیں لیول ون پہ اگر آپ نے جانا ہے تو آپ کو سرٹیفیکٹ ملے گا اگر آپ ٹین ممبر ایڈ کر لیتے ہیں اگر آپ اپنی ٹیم میں تھرٹی ممبر ایڈ کر لیتے ہیں تو ڈائریکٹ جو سی ایو ہیں جس میں روز وہ آپ سے میٹنگ کریں گی اگر آپ کتنے ممبر ایڈ کر لیتے ہیں ہنڈرڈ ممبر ایڈ کر لیتے ہیں تو آپ کو ایک سوٹ ملے گا ٹھیک ہے میل کا یا فی میل کا یا پھر آپ ہفٹین ہنڈرڈ کا کیش لے سکتے ہیں یہ ریوارڈز بتا رہی ہوں لیولز کے اس کے بعد آپ فائی ونڈرڈ ایڈ کرتے ہیں تو آپ کو دس ہزار پر اینام ملے گا ٹھیک ہے اور اگر آپ ایک ہزار ممبر ایڈ کر دیتے ہیں تو آپ کو پندرہ ہزار اینام ملے گا ٹھیک ہے اور یا پھر آپ ایک کمپیوٹر لے سکتے ہیں جب آپ پچیس سو ممبر ایڈ کرتے ہیں تو آپ کو ایک موبائل فون ملے گا یا پچیس ہزار ملے گا ٹھیک ہو گیا اس کے بعد آپ دیکھ لیں اس کے آپ سکرین شوٹ لے لیں اور اینڈ پہ جب آپ ٹوالتھ نمبر پہ ٹوالتھ لیول پہ سب سے ہائیرس لیول پہ پہ پہنچتے ہیں تو آپ کو ایک کار ملے گی سمجھ میں آرہی ہے بائکس بھی ہیں اس میں دیکھیں پانچ لاکھ کا کیش پرائز بھی ہے یہ آپ کی محنت پہ ہے جتنا آپ محنت کریں گے نا اتنا ہی کو کس چیز کی ضرورت ہے دیکھیں اس کمپنی کو جوائن کرنے کے لیے نا آپ کو ضرورت ہے جناب آپ کے نام کی ٹھیک ہے اب ضروری نہیں آپ اپنا ریل نام بتائیں آپ اپنا کوئی بھی نام بتا سکتے ہیں آپ اپنے بچوں کا نام بتا سکتے ہیں میں تو کہوں گے آپ ریل نام بتائیں وہ زیادہ بیٹر ہوتا ہے ٹھیک ہے کل کل آنکو کمپنی ہمارے ساتھ کوئی کانٹ کرتی بھی ہے تو کم از کم ہم ایف بی آر پہ جب کمپلین کریں تو ہمیں پتہ ہو کہ ہم اپنے ریل نام سے ریجسٹرڈ ہوئے تھے ٹھیک ہے ویسے تو مجھے نہیں لگتا پروڈکٹ بیس کمپنیاں جو ہم سکیم کرتی ہیں لیکن پھر بھی خطرہ ہر وقت موجود رہتا ہے آپ نے کسی بھی بندے پہ اعتبار نہیں کرنا مجھ پہ بھی اعتبار نہ کریں ٹھیک ہے آپ اپنے بحاف پہ پہلے سرچ کریں اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی کہ ایف بی آر پہ کس طرح سے جا کے سرچ کرتے ہیں کہ کوئی کمپنی ریجسٹرڈ ہے یا نہیں نیکس ویڈیو میں میں اسی ٹوپک پہ بناوں گی آپ لوگوں کے لئے ٹھیک ہو گیا اور نیکس ویڈیو یہ بھی ہو سکتے کہ آپ نے اس پہ اپنا اکاؤنٹ کس طرح سے کرنا ہے پین کس طرح سے مانگوانی ہے ٹھیک ہو گیا اچھا آپ جو ہے نا مزید دو ای میل ایڈ کر سکتے ہیں وہ آپ کو میں گروپ کا لنک جو ہے نا ڈسکرپشن میں دے دوں گی اس میں آپ نے دیکھ لینا ہے ٹھیک ہے کس طرح سے ہوگا آپ کا کونٹیکٹ نمبر آپ کا ایزی پیس اکاؤنٹ نمبر ٹھیک ہے آپ کی سیٹی اور ریجسٹریشن کی فی فائی ہنڈرڈ روپیز آپ کو ایک اکاؤنٹ کے لیے ان چیزوں کی ضرورت ہے پین کیسے منگوانا ہے اور اس کے بعد کوئی میمبر ایڈ کیس طرح سے کرنا ہے ٹھیک ہو گیا